کنافا بسیکلی ایک میڈل ایسٹرن ڈیزرٹ ہے لیکن اب یہ میڈل ایسٹ کے علاوہ دنیا کے باقی کانٹریز میں بھی اترا ہی شوق سے بنایا اور کھایا جاتا ہے جتنا کے میڈل ایسٹ میں تو آئیے آج آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بہت ہی مزیدار سا چیز کنافا کی ریسپی کنافا چیز کے ساتھ بھی بنایا جاتا ہے اور کریم کے ساتھ بھی بنایا جاتا ہے آج کی ہماری ریسپی چیز کے ساتھ ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دینا بلکل مت بھولیے گا اسلام علیکم میں ہماریا حان ویلکم ٹو میر چینل آج ایک اور مزیدار ریسپی کے ساتھ حاضر ہے اچھلیے بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کنافا کے لیے شگر سرپ تیار کر لیں گے ایک کپ چینی ایک کپ پانی چھے سے آٹھ ہری الائچی اور تھوڑی چھے ڈرائی روز پٹلز اور تھوڑے سے ڈروپس لیمن جوز کے یہ ساری چیزیں میں نے ایک پان میں شامل کر دی ہیں اب ہم اس کو تین سے پانچ منٹ کے لیے ہائی ہیٹ پر کوک کر لیں گے لیمن جوز کی وجہ سے ہمارا شگر سرپ کرسٹلائز بھی نہیں ہوگا اب میں لے رہی ہوں پانچ سو گرام کنافا دو آپ کسی بھی اچھی برینڈ اچھی کمپنی سے آپ کو مل جاتا ہے ون فیفٹی گرامز میں نے اس میں ملٹڈ پٹر شامل کر دیا ہے اب ہم اس ساری ڈو کو پٹر کے ساتھ بہت اچھے سے کوٹ کر لیں گے یہ ڈو آپ کو کسی بھی اچھی سپر مارکیٹ میں فریزر سیکشن میں جہاں پہ آپ کو سموسا پٹی یا پف پیسٹری وغیرہ ملتی ہے وہاں پہ آپ کو اس کے پیکجز مل جاتے ہیں تو آپ نے اس کو برٹر کے ساتھ بہت اچھے سے کوٹ کر لینا ہے اور آپ اگر چاہیں تو اس ڈو کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں شرڈ بھی کر سکتے ہیں ون فیفٹی گرامز میں نے ریکوٹا چیز لیا ہے آپ کوٹی چیز بھی لے سکتے ہیں دو ٹیبل سپون کریم چیز ہے اور ون فیفٹی گرامز شرڈڈ موچریلا چیز ہے کیونکہ ہم چیز کنافہ بنا رہے ہیں تو ہم تین الگ طرح کی چیزز میں استعمال کریں گے اب ہم ان ساری چیزوں کو کمبائن کر کے الگ رکھ دیں گے اس کو ہم بعد میں استعمال کرتے ہیں بہت اچھے سے آپ مکس کر لیجئے تاکہ چیز میں کسی بھی قسم کے کوئی لمس نہ رہیں اور جب یہ اچھے سے کمبائن ہو جائیں تینوں چیزز تو پھر ہم اس کے بعد کنافہ کی تیاری کرتے ہیں اب میں ایک پین لے رہی ہوں جس میں میں دو کو سپریٹ کر رہی ہوں جس میں ہم نے بٹر شامل کر لیا تھا ہم اس کو گریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دو میں ہم نے بہت سارا بٹر شامل کر دیا ہے آدھی دو کو میں بوٹم پہ سپریٹ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک چھوٹے سے بال کی مدد سے اس کو نیچے پریس کر رہی ہوں تاکہ وہ ایک ایون سی لیئر بن جائے اس کے بعد ہم اس کے اوپر ایک لیئر لگائیں گے جو ہم نے چیز کا مکسٹر تیار کر کے رکھا تھا اس کی بھی ہم ایک ایون لیئر بنا لیں گے لیکن آپ نے اتنا دھیان رکھنا ہے کہ پین میں آپ کی تین لیئرز ہوں گی تو آپ نے سپیس کو اس کے حساب سے منج کرنا ہے ایک لیئر کنافہ دو کی ایک لیئر بنیں گی ہمارے چیز کے ساتھ اور اس کے اوپر ایک لیئر پھر سے کنافہ دو کی تو آپ نے لیئرز کو بہت اچھے سے پریس ٹاؤن کر لینا ہے تاکہ جب اس کے اوپر آپ کنافہ کی ڈو ڈالیں تو وہ آپ اس لیئر کو بھی بہت اچھے سے پریس کر کے اسی پین میں بنا سکیں اب میں ریمیننگ جو ہماری کنافہ کی ڈو تھی وہ میں اس کے اوپر سپریٹ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو ایجز تک سپریٹ کر رہی ہوں بہت اچھے سے ہم نے اس کو پریس کر دینا ہے تاکہ ہماری تین ایون لیئرز بن جائیں اس کو بھی میں باول کے ساتھ پریس کر رہی ہوں تاکہ بہت اچھے سے پریس ہو جائے اور اس میں کوئی بھی ایئر پاکٹس نہ رہیں ہمارا اون جو ہے وہ 175 degree centigrade پر پری ہیٹڈ ہے اس کو میں 25 سے 30 منٹ کے لیے بیک کر لوں گی جب تک کہ اس کا اوپر بھی ایک اچھا سا کلر آ جائے گا اور باٹم سے بھی اچھے سے براؤن ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا سا گولڈن براؤن سا کلر آ گیا ہے اب جو ہم نے شگر سرپ بنا کر رکھا تھا وہ ہم اس کے اوپر سپریٹ کر دیں گے ہمارا کنافا گرم گرم اون سے ہم نکالیں گے تو ہم نے فوراں ہی سرپ سپریٹ کر دینا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک چھوٹے سے کپ کی مدد سے اس کے اوپر سرپ پور کر رہی ہوں کنافا کی سپیشیلٹی ہی یہ شگر سرپ ہوتا ہے تو جتنا اچھے سے آپ اس کے اوپر یہ سرپ میں شامل کریں گے اتنا ہی اچھا اس کا اندر سے ٹیسٹ آئے گا تھوڑی سی ڈرائیڈ روز پٹلز کے ساتھ میں نے اس کو ڈیکوریٹ کر دیا ہے آپ اس کو سلائس کر کے گرم گرم سرف کیجئے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ